موسیقی 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 ماتھورا جنپت کی ہیڈ آفیس پر سچائی منتری کا پتلا دہن کیا جائے گا جس کی پورن ذمہ داری سچائی ویبھاگ کی ہوگی پردیش میں چھتر پنچایت سدسیوں کے سیمت ادھکاریوں کو بڑھانے اور ماندے سمبندھی ادھکاروں کو بڑھانے کو لے کر چھتر پنچایت سدسیوں میں آکروش بیابت ہے چھتر پنچایت سدسیوں کی طرف سے اپنے ماندے سمبندھی ادھکاروں کو لے کر پردیشن شروع کرتے ہوئے موجودہ سرکار نے اپنے لیے پرتینیدی سہت انیت سمبندیتی یوجناؤں میں اپنا ہستشیپ کرنے کی بات کہی ہے ساتھ ہی نو سوتری مانگوں کے ذریعے چھتر پنچایت سدسی کے اور سے اپنی ادھکاروں کو بڑھانے کے مانگ کی گئی بتا دے کہ پردیشن سرکار کی طرف سے چھتر پنچایت سدسی کے ادھکار سمبندھی سیمیت کرتے ہوئے ان کے پکش کو مہج سدسی کے روپ میں پراتمیتہ دے رکھی ہے یہی کارڑ ہے کہ اب چھتر پنچایت سدسیوں نے اپنے پد کی گریمہ کو بڑھانے کے بات کرتے ہوئے خود کے لیے بھی جن پرتینیدھی کی مانگ کی گئی ہے ساتھی سی ایم کے نام پر بھی ایک گیا پنسو پا گیا ہے سامسہ کو لیے پر ہی آئے ہمارے بھائی ہیں سوی شیتر پنچا تس سدس ہیں ہماری مانگ ہے جو راج کی جانتے سویمان سنکھا جو سیدیو ہے ہمارے پرادیگر میں دیارہ سو بیٹی سی ہیں اتھاسی ہے آٹھ سو بیٹی سو کے یہ مانگ ہے ہریانہ سرکار کے آدیش کے بعد فرید آباد کے ڈی سی جتین ریادم نے بڑھتے پولیوشن کو لے کر ہدایت جاری کی ہیں سترہ نومبر تک سبھی نیجیوں سرکاری سکول بند کر دیے گئے ہیں جلا اپائیوکت نے نردیش جاری کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کے آدیشوں کی ابھیل نہ کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی وہی انہوں نے لوگوں سے پولیوشن کو کم کرنے کے لیے کارپول کرنے کی اپیل کرتے ہوئے پولیوشن کو کم کرنے کی اپیل کی اسی کے ساتھ جلا اپائیوکت فرید آباد جتین ریادم نے ایک نردیش جاری کرتے ہوئے لوگوں سے سرکاری آدیشوں کو ماننے کا نردیش بھی جاری کیا ہے اور لوگوں سے پولیوشن کو کم کرنے میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے تو وہی انہوں نے کہا کہ پولیوشن کو دیکھتے ہوئے سبھی طرح کے کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ورک بھی پوری طرح سے تین دن بند رہیں گے اور کچھ انہوں نے کیا کہا ہے سنیے ہریانہ سرکار سے کل ہمیں آدیش پرابت ہوئے ہیں تو رات کو ہی ہم نے بھی جلا پرسانسکرن کے طرف سے آدیش جاری کر دی ہیں کہ سترہ تاریخ تک سبھی گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولز بند رہیں گے کسی بھی طرح کے کنسٹرکشن ایکٹریوٹیز پورے فریضہ بار ڈسٹک میں نہیں ہوگی دوسرا ہاٹ مکس پلانٹس اور ہمارے سٹون کرسٹرز ہیں ان کو بھی بند کرنے کی ہدای دے دیئے ایم سی ایف کو ہم نے ڈائریکشنز دیئے جنپن مہنپوری کے کوتوالی چھتر کورا والی کے ایک گاؤں میں ایک 32 ورشے یوک کا شبہ ملنے سے چھتر میں سنسنی فیل گئی پورا گرامیڑ چھتر کے گرام برسھنگ پورکہ ہے جہاں پہ یوک بیتی رات اچانک گائب ہوا تھا جس کے سر میں گولی لگنے سے سندگد پریستیوں میں موت ہو گئی جبکہ نہر کے کنارے جھانیوں کے بیچ یوک کا ایک پیر شیشم کے پیڑ سے رسی سے بندھا ملا وہیں پورا شریر رکت رچک تھا اور موقع پر پریجنوں نے سب کو پہچان کر پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہچی پولیس نے شک کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے یہ پھر کرنہ تھانک قرابلی کے بشنپور آسوکپور کھٹکانی مارک پر خارجہ نہر کے پاس کا ہے یہاں آج صبح ساڑھے ساتھ بجے سوچنا پر آپ تھے یہ ایک بیٹسی کا خون سے لگپت سب پڑا ہے وہاں اس سوچنا پر اس تھانی پولیس دوارہ موقع پر جا کر سب کو قبضے ملیا اور اس کا پنچائت نامہ اور پوسٹ مارٹم بھی کاروائی کرائی جا رہی ہے فیڈ ڈونٹ دوارہ مرتک کے پاس سے ایک تمنچہ جس میں کھوکک کارتوس فسا ہوا ہے اور اس کی جیم سے تلاشی کے دوران دو جندہ کارتوس پہلے تو کھیت پہ وہ لگانے کے آیا تھا پھوریٹ قریب ساڑھے سات بجے ہوئی اچھا دوسروں لگا ہم نے بھیجو جا تنگ سنگ چلو جا سنبھل کے چندوسی کوتھوالی علاقے میں معمولی بیواد میں دمپتی کے بیچ جم کر ببال ہوا اور اس ببال میں پتی نے پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا پتنی کی ہتھیا کرنے کے بعد پتی نے خود کو گولی مار کر موت کو گلے لگا لیا ماملے کی جانکاری ملتی ہی پولیس نے گھٹنا ستھل سے دو اویت تمنچہ برامت کیا ہے ساتھ ہی پولیس نے شف کو کبزے ملے کر پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے آج سبھے گرام مولا گھر تھانا چندوسی سے سوچنا پراپ تھویش کی ایک گھر کے اندر سے فائرنگ کی آواز آئی ہے پولیس کے دوارہ موقع پر پہنچ کر دیکھا گیا تو یہاں پر دو شب برامت ہوئے ہیں ایک مہلا اور ایک پروش کا جو پروش کا سبھے اس کے ہاتھ میں سے ایک دیسی میڈ کٹا ملا ہے ساتھ میں اسی کی چارپائی سے ایک اور دوسرا کٹا بھی ملا ہے ساتھ میں کچھ ان کے پاس پیسے اور ان کے سامان وہاں پر بکھرا ہوا ملا ہے جو پرثم درشتیاں یہاں پر آس پاس کے لوگوں سے پوستاش میں جانکاری ہوئی ہے اس کے انصار یہ دونوں لوگ یہاں پر ایک سال سے کرائے پر پتی پتنی کی طرح رہ رہے تھے ان کی وشتت جانکاری کی جا رہی ہے پچھلے تین نن سے دونوں لوگوں میں آپس میں کسی بات کو لے کر جھگڑا اور کہا سنی چل رہی تھی آج صبح یہ گھر اندر سے پوری طرح بند تھا اس میں باہر جو لوگ گلی میں تھے انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی انہوں نے پولیس کو سوچنا دی اب ایفیسل کی ٹیم کے دوارہ ساتھ سنگلن کیا جا رہا ہے پرثم درشتیاں یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ اس وقتی کے دوارہ پہلے محلہ کو گولی ماری گئی ہے اس کے پشیات خود کو گولی ماری گئی ہے یہ مرڈر سوسائیٹ کا ماملہ پرتیت ہو رہا ہے سہارنپور میں بدماشوں کے حوصلے بھلے ہی بلند ہو لیکن بیٹھیوں کے حوصلے بدماشوں کے حوصلوں کو پسٹ کرنے میں پیچھے نہیں ہیں تاجماملہ سہارنپور کے تھانہ صدربازار چھیتر کے مشن کمپاؤنڈ کا ہے جہاں پر ماں اور بیٹی اپنی سکوٹی سے مارکٹ سے گھر واپس لوٹ رہی تھی اسی بیچ بدماشوں نے تمنچہ دکھا کر محلہ کے گلے میں پڑی سونے کی چین کو لوٹنے کی کوشش کی ماں بیٹی نے ترنت شور مچا دیا اور گھر سے پریجن بہار آ گئے بدماشوں نے پریجنوں کو درانے کے لیے محلہ کے پیر کے پاس جمین پر فائر کیا اور اپنے واہن کو چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی جیسے ہی بدماش بھاگنے لگے تو دلیر بیٹی پریہ نے بدماش کا پیچھا کیا اور کافی دور جا کر لڑکی کی آواز سن کر لوگوں نے بدماش کو گھیل لیا جس کے بعد بدماش کو پکڑ لیا گیا اور پولس کے حوالے کر دیا گیا لیکن ایک بدماش بھاگنے میں کامیاب رہا حالانکہ پولس نے فرار بدماش کی پہچان کر لی ہے اور جلد ہی فرار بدماش کو گرفتار کرنے کی بات بھی کہی ہے محلے میں ایک محلے میں اپنے بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی تو اس کے ساتھ ووٹر سائکل سوا دو بدماشوں نے چین سنچنگ کی گھٹنا کی چین سنچنگ پوری کر نہیں پائے آدھی چین ہی ٹوٹ کے ان کے محلے کے ہاتھ میں رہ گئی آدھی چین لے کے بدماش جیسے بھاگے ہیں محلے نے وہاں شور مچایا ہے شور مچانے کے بعد اُدھر سے پبلک بھی آ گئی ہے پولیس بھی آ گئی ہے گھرا بندی کیا ہے بدماش کی بدماش وہی موٹر سائکل چھوڑ کے بھاگے ہیں دونوں تو بدماش کی موٹر سائکل موکم مل گئی اور ایک بدماش کو بھی دوڑا وہ پہلے تو ہمارا کسی دکان سے پیچھا کر رہے تھے پیچھا کرتے کرتے وہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے اور جیسے ہی میری ممہ ابھی آکٹیوہ سے اُتری تھی اور میں ابھی آکٹیوہ لگانے ہی جاری تھی تو پیچھے سے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اُترے انہوں نے ممہ کو بولا کہ چین اتاریے تو میری ممہ نے منا کر دیا تو انہوں نے پسٹل سے فائر کر دی ان کے پیر کے پاس اور پھر میری ممہ بہت جوڑ سے ٹھیکی تو اندر سے میرے سارے فائملی میمبرز نکل کے آئے اور میرے بڑ باپا نے اس کے موہ میں چین دیکھی تو وہ اس سے چین نکالنا چاہیے انہوں نے تو پھر انہوں نے ان کے اوپر بھی پسٹل سے فائر کرنا کی کوشش کری باٹ فائر ہوئی نہیں کیونکہ ان کی گولی اٹک چکی تھی اور کیا کہتے ہیں پھر میری بوہ نے ان کو دھکا دیا تو ان کی بائیک اور آکٹیوہ جالون کے اُرائی تحصیل میں کاریرت کرمچاری پلک ندھی نائک کے خلاف تحصیل چھتر میں گرامیڑ دھرنا دے رہے ہیں گاؤں کے گرامیڑ پچھلے کئی دنوں سے جلادکاری کاریالے میں دھرنا دے رہے ہیں گرامیڑوں نے بتایا کہ تحصیل اُرائی میں کاریرت کرمچاری کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر فرضی گاٹ سنکھیار دلوا کر کچھ گرامیڑوں کی زمین اپنی سالی سریتہ دیوی کو فرضی بینامہ کرا دیا گیا ہے اور جب قبضہ کرنے کا ویروت کیا گیا تب ہی تحصیل نائک نے ویروت کرنے والے کے ساتھ مار پیٹ کی اس پر اب گرامیڑ آروپی کرمچاری کے خلاف کڑی کاریوائی کی مانگ کر رہے ہیں یہاں پلک ندھی نائک جو تحصیل میں کرمچاری ہے اس نے ہماری بھوم کو جو ہے فرجی مالک بنا کر انیتا سنگھ کو فرجی مالک بنا کر کے اور اپنے سالے کو سگے سالے کو جو ہے جمین بینامہ کرا دی اور یہ قبضہ کرنے کے لیے وہاں گئے تو ہم لوگوں نے بروت کیا تو وہاں گالی گروہ جاتی جاتی جات سیوٹ گالیاں دیں اور انہوں نے مارنے پیٹنے کی جانتے مارنے کی دھمکی دیں اس لیے ہم لوگ جو ہے اور ادھکاریوں کو جو ہے کئی بار جو ہے پراتنا پت دیا کاروائی کرنے کے لیے آدم پور تھانا چھےٹر کے ڈیکھلا کے جنگلوں میں سرکٹی مہیلا کی لاش ملنے سے چھےٹر میں سنسنی فیل گئی ہے مدادے کی پورا ماملہ تھانا آدم پور چھےٹر سے جڑا ہے جو ہاں پر ایک مہیلا کا سر اور ہاتھ کٹا ہوا اور نرمم ہتیا میں شب ملا ہے مہیلا کی سر کاٹ کر ہتیا کرنے کا ماملہ چھےٹر میں آگ کی طرح فیل گیا اور چھےٹر میں سنسنی فیل گئی موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو کب سے ملے کر جاج پرتال شروع کر دی ہے فیلحال پولیس چھےٹر ادھکاری ستیس چینڈرپانڈے نے آدم پور تھانا چھےٹر کے کلا گاؤ کے جنگلوں میں ایک اگیات مہیلا کا شب ملنے کی سوچنہ پرابت ہوئی تو موقع پر پہنچے آدم پور تھانا پربھاری نریخ شک نے چوکیدار کی تحریر پر شک کو قبضے میں لے لیا اور اگرم کاریوائی کی جو رہی ہے تھانا آدم پور کے گرام نیکلا کے جنگل میں ایک اگیات مہیلا کا سب رامد ہوا ہے جس کی صرح نہیں ہو سکی ہے تحریر پر اگرم کاروائی کی جانتی ہے اور ایہ میں دیبھیا پور تھانا پولیس اور سوار ٹیم نے سفلتہ حاصل کی ہے مقبر کی سوچنہ پر پولیس نے سفلتہ حاصل کی لگبک چھے دن پہلے جویلری کی دکان پر ہوئی لوٹ کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے آروپی مہیلا اور اس کی ساتھ ہی کو گرفتار کر لیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر پولیس نے اسے ماملے میں ایکشن لیا پیڑے دکاندار کی تحریر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی آروپی کے پاس سی چوری کے سارا سمان بھی برامت کا لیا گیا ہے تھانا دیبیہ پور کے انترگت ایک جویلرز کی شاپ ہے پوروال جویلرز کے نام سے یہاں پہ جو سوچنا کرتا حریشنکر پوروال جی نے تھانے پہ آ کر کے ایک سوچنا دی کہ دنانک نو گیارہ اکیس کو ان کی دکان میں دو شخص آئے تھے جس میں ایک مہیلہ اور ایک پوروش تھے اور مہیلہ دورہ بڑی ہی پروفیشنل طریقے سے ان کے جویلرز کی دکان میں آ کر کے ایک ہار کو چوری سے اپنے قبضے میں لے کر کے وہاں سے فرار ہو گئے تھے سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پہنچی تھی جویلرز کی جو شاپ ہے وہاں سے سی سی ٹی وی پھوٹیج وغیرہ کلیکٹ ہوئی اور ان لوگوں سے جنپت آزمگڑ کے جیانپور کوتوالی چھیتر کے آزمگڑ بازار میں یووٹی کی مانگ میں سندور بھرنے کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے موجلے سے گھوسی کی رہنے والی یووٹی نے آزمگڑ کے جیانپور کے نرحن خاص گاؤں کے یوک پر مانگز میں سندور بھرنے کا آروپ لگایا پیڑیتا کے انسار آروپی کے ساتھ پیڑیتا کے پانچ سالوں سے سمبند تھے وہیں اب آروپی نے پیڑیتا کے ساتھ مار پیٹ کیا اور زندگی برباد کرنے کی دھمکی دے کر فرار ہو گیا پلحال اس ماملے میں پولیس ادھیک شک کا کہنا ہے کہ اس کی شکایت تھانے میں پرابت ہوئی ہے دونوں پکشوں کو بلائے گیا تھا ماملے میں جاچ کی جو رہی ہے ابھی تک پیڑیتا کی طرف سے تھانے میں لکھے تحریر نہیں دی گئی ہے جو پرپرنا آپ بتا رہے ہیں سدھارت نگر میں بھوانی گنج پولیس نے مقبیر کی سوچنا پر اوید روپ سے چل رہی خاد کی فیکٹری کا بھانڈا فورڈ کرتے ہوئے پانچے لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے موقع سے نامی خاد کمپنیوں کے چھپے ہوئے بورے نکلی ارورک اور ایک کریکٹر ٹرولی بھی برامت کی اس نکلی فیکٹری کا بھانڈا فورڈ کرتے ہوئے دونوں مریہ گنج سرکل کے سی او نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر یہ کاریوائی کی گئی ہے سریمان پولیس ادیچک مہونڈ ہے سیدھار نگر کے آدیسا نسار اپراد و اپرادیوں کے سمبن میں کاروائی ہو رہی تھی جس میں تھانا بھیچ بھوانی گنج کو سوچنا ملی محبیر دوارہ سوچنا ملی کہ گرام بھائی سہیہ میں خاد بنانی کی فیکٹری چل رہی ہے جس میں جو ہے دلی انسی آرمی لگتار بڑھ رہے پردوشن کو لے کر ہریانہ سرکار نے کئی طرح کی ایکٹیویٹی کو بند کرنے کے آدیش دے دیے ہیں جس میں کنسٹرکشن اور ڈیبلپنٹ ورک بھی پوری طرح سے تین دن کے لیے بند کیے گئے ہیں لیکن پریدہ باد کے ولبگڑ میں ابھی بھی کئی جگہ پر نرمان کارے لگتار جاری ہے جس کی وجہ سے پردوشن کا خطرہ اتنا ہی ہے اس ماملے میں نگر نگم کے جوائنٹ کمیشنر انیل کمار کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے توڑ فوڑ کے دستی کو نرمان کار رکوانے کے آدیش دے دیے گئے ہیں کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹیم نہ پہنچی ہو اور لوگوں کو نہ پتا ہو اس کی کوشش کی جاری ہے کہ پردوشن کم ہی کرا جائے اور کنسٹرکشن کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالی جائے ہمارا جو انفورسمنٹ ہے وہ جا کے انہیں بند کرائے گی اور اس کا پروپر نستان کریں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو پریاس ہیں ہم لوگ چھڑکاو کرتے ہیں پانی کا وہ جاری ہے جنہیں بھی کھلے سکھے جگہیں ہیں جہاں پیچھے مٹی اوٹ سکتی ہے دھول اوٹ سکتی ہے تو اس کے اوپر پروپر چھڑکاو کیا جا رہا ہے اور اسے اتحاص ہم وہ پریاس کیا جا رہے ہیں اس کو جس سے پولوشن اترپردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی 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 موسیقی